پنجاب کابینہ گئی باؤرزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چادری سرور نے حلف لیا تقریب میں وزیرالہ پنجاب وزیر اطلاعات فیازول حسن چوہان چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت وزراء اور عالی حکام کی شرکت تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان قربتیں حلف برداری کی تقریب کے بعد گورنر پنجاب سے وزیرالہ پنجاب کی ملاقات مونس الہی اور باؤرزوان کی بھی شرکت صوبے کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب چودری سرور سے مونس الہی کی بھی الہدہ سے ملاقات سیاسی امور پر مشاورت سبائی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نیب نے علیم خان کو پگڑ کر معاملہ بیلنس کرنے کی کوشش کی حکومت اینہ رو مانگنے والے کا نام سامنے لائے راہنما پیپلز پارٹی خرشید چاہ کا مطالبہ عمران خان پر بھی نیب کے کیسز ہیں وہ بھی استیفہ دیں احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نیب قوانین میں ترامین کے لیے حکومت نے خود ہم سے رابطہ کیا خرشید چاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے بجٹ سے ملک کو دو سو پچاس عرب کا نقصان پہنچا اسپتال سے منتقلی کے بعد نواز شریف کا جیل میں پہلا روز نواز شریف نے گھر سے آیا ناشتہ کیا جیل میڈیکل آفیسر نے معمول کے مطابق شگر اور بلڈ پریشر چیک کیا نواز شریف کو کمرے میں اخبار ٹی وی اور میز کی سہولت میسر بہار کی آمد آمد شہرِ گل میں جشنِ بہارہ منانے کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئی شہر کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتصامیہ متحارک ڈیپٹی کمیشنر سالہ سعید کا کہنا ہے کہ سپرنگ گالا کے نقاض اور پروری اور مارچ کو یادکار بنائیں گے نوجوانوں کو بھرپور حلہ گلہ کرنے کے مواقع میں لیں گے فنڈز ختم حکومت نے سکولرشپ دینے سے ہاتھ کھینچ لیے صبح بھر میں نئے سکولرشپس بن پنجاب ایڈوکیشن انڈونمنٹ سمیت دیگر اداروں کی جانب سے سکولرشپس میں ایک ارب روپے کی کمی روان بھر سکولرشپس میں نوے فیصد کمی ہوئی پنجاب ایڈوکیشن انڈونمنٹ کی ریپورٹ پی اے میں سبسروں کی ایک سو اٹھاون اسامیاں بڑھانے کی منظوری گریڈ اٹھارہ تا اکیس کی سیٹوں پر پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویسیز گروپ کی مشاورت شامل سبائی سب کابینہ خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ حاشم جوانبخت اور میاسلام اکبال کی شرکر دی این اے ٹیس کی لیبارٹری بہران کا شکار دست کروڑ کا خسارہ 32 سال میں پروفیسر ناملہ کرز دے کر مدد کر رہے ہیں ترجمان پنجاب یونیورسٹی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد ایڈی سی کا امداد دینے سے انکار توہین عدالت کا معاملہ عدالتی حکم پر ڈیپٹی کمیشنر سالح سائد ہائی کورٹ میں پیش عدالتی احکامات پر منوان عمل درامت کرانے کی یقین دہانی لاہور نیوز سے گفتگو میں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا توہین عدالت کی درخواستیں زیادہ ہیں تو کام بھی بہت کرتی ہوں عدالتی احکامات پر جلد درخواستوں پر عمل کریں گے املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین ریزوی سمیت سات ملزموں کو مزید دس دن کے جڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیش دیا ملزموں کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیشی تفتیشی افسر نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن میں جمع کرا دیا پانی زائع ہو رہا ہے حکومت نے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا ہائی کورٹ میں پانی کے تحفظ کے لیے وارٹر کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات عدالت نے وارٹر پالیسی اور ورڈ بینک سے مطالق عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی درخواست خوزار عزر صدیق کی وارٹر کمیشن بنانے کی استعداد رائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری دو روز میں مرگی کا گوش چودہ روپے فی کلو مہنگا قیمت پھر ڈبل سنچری کے قریب ایک سو ستانوے روپے فی کلو پر فروقت ہونے لگا ٹیم جنوبی اپریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراف سرپراز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے فارمیٹ میں پرپارم کیا پی ایس ایل سے اچھے کھلاڑی ٹیم کو مل رہے ہیں مکی آرثر کی پریس کانفرنس